موسیقی سب سے پہلے تو میں فور ٹی وی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو اتنے دور سے چل کے ہماری خبر لینے کے لئے آئے ہیں ایسے یوں کہیں گے کہ اس محلہ میں یہ بہت بڑا محلہ ہے اس میں ٹمپریری پانی ایک آ رہا تھا لیفٹ کا جو ان کو پورا نہیں ہوتا تھا جو یہاں ان کو میسری نہیں ہوتا تھا جب ان کی یہ پرابلم دیکھی تو سیٹنگ ایمیلے نے ان کے لئے دس لاکھ روپیہ رکھا ٹینک بنا کے دیا قدرتی چشمہ تھا اور ڈپارٹمنٹ نے پائپیں ہائل کی یہ لگ بگ پانچ سال سے وہ ٹینک بھی جھوکا توں پڑا ہے اور پائپیں بھی یہاں ایک آدمی کے گھر میں رکھی گئی ہیں جن کا مش یوز ہوتا ہے لیکن انہوں نے بار بار تحصیل انتظامیہ سے ڈسٹرک انتظامیہ سے گھور لگائی کہ ہمیں پانی میسر کروایا جائے لیکن بدقسمت یہ ہے کسی نے ان کے اس پانی پر کوئی دھیان نہیں دیا اور نہ ان کو پائپیں لگوا گئے دی اور نہ ان کو پانی مہیا کروایا ہمارے پاس نہ کوئی محکمے والا آتا ہے نہ پی اچی والا آتا ہے نہ ڈی سی صاحب کے پاس کتنی بار گئے ہمارے محکمے کے بندے کوئی ہمارے گاؤں کے بندے گئے ہمارے ملے کا چار سو تین سو آدمی ہے ہم سب گئے ہیں کوئی آنے والا نہیں ہے ہمارے ملے میں نہ جاتا ہے سب فراد کا محکمہ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ کہتی ہے ہم نے ایک کلاس بنا دیا ہندوستان کو لیکن میں کہتا ہوں ایک کلاس کے بندے تھرڈ کلاس بنا دیا ہمارے گاؤں کو ہمارے ملے کو ہمارے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ روڑ ہے محکمہ تو اپنی کرسی پر بیٹھ کے پہ لے رہا ہے لیکن میں مودی صاحب سے یہ اگزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ملے میں آئیں ہمارے گاؤں میں آئیں آ کے دیکھیں ہماری کیا حالت ہے نہ ہمیں پانی پینے کے لئے ملتا ہے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے نہ گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں آتا ہے نہ کوئی انتظامی آتا ہے جس کے پاس جاتے ہیں وہ بیٹھ کی بات کر کے ہم کو بغا دیتے ہیں بیٹھ دیتے ہیں آج نہیں کل آئیں گے کل نہیں تو پرسوں آئیں گے آج بارش ہوگی آج گاڑی نہیں ہے ہمارے محکمہ کے بندے نہیں ہیں جی میرا تعلق محلہ راتران گاؤں کلر کٹل سے ہے پنجائد کلر کٹل سے ہے مختصر سی بات کیا ہے کہ ہمارے محلے کی آبادی ہمارے وارڈ کی آبادی بہت زیادہ ہے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو سے زیادہ ہے ہمارے وارڈ کی آبادی اور ہمیں پانی کی جو کلت ہے وہ ہماری کافی ٹائم سے پانی کی کلت ہے ہم نے بتایا بھی ہے ایز کو جہی صاحب کو ہم نے وہاں پہ وفت بھی پیش کیا ہے ایز ڈی ایم کے پاس بھی گئے ہیں لیکن آج تک ہماری جو مشکل ہے پانی کی یہ حل نہیں ہوئی حالانکہ ہمارے لیے چار سال پہلے ایک ٹینک بنایا گیا دس لاکھ روپے کا ٹینک بنایا گیا جس میں کچھ پائپیں بھی ہمیں دی گئیں تقریباً چالیس پچاس کے قریب پائپیں دی گئیں لیکن آج تک وہ ویسے کی ویسے پڑی ہیں اور کرونا کے اس بیماری میں اس محلق بیماری میں ہمیں ہاتھ دونے کی تو ضرورتی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی تو ہے نہیں ہے اور پینے تک کا پانی نہیں ہے تو ہاتھ کہاں سے دوئیں گے اور بار بار ہم نے میڈیا تک میڈیا کے ذریعے بار بار ہم نے انتظامیات کی بات پہنچائی کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے ہمارا یہ ایشو ہے یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کی مشکل آج کے ڈیجیٹل دور میں حل ہو سکے اور ایک گورمیٹ آف انڈیا کی بھی ایک سکیم ہے جس میں ہر گھر میں پانی پہنچانا بہت ضروری ہے اور گورمیٹ آف انڈیا کا یہی مقصد ہے کہ ہر گھر میں پانی پہنچے لیکن ہمارے یہاں گھر تو دور کی بات ہے ہمارے جو ٹینک بنا ہوئے وہ پانی سال سے اس میں کتے اور بلیاں سو رہے ہیں اور اس کا بہت برا حال ہے آج میڈیا والے یہاں پہنچے آپ کی فضاست سے میں انتظامیاں کو کہہ رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ آئیے اس ٹینک کی جو پائپس ہیں وہ لگائیے ہمارے گھروں تک پانی پہنچائیے تاکہ ہماری مشکل حل ہو سکے تاکہ ہماری پرابلم مال ہو سکے اور ہم بھی کرونا جیسی بیماریوں سے بھی بچ سکیں ہاتھ اپنے دو سکیں دن میں اور پانی ہماری مشکل جو ہے وہ بھی دور ہو سکے